بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ علم توقید کورس جاری و ساری ہے اور ان چند دنوں میں ہم نے زمین اور دیگر جو سیارے ستارے ہیں ان کے متعلق کافی معلومات حاصل کی سائنس کا کہنا یہ ہے کہ زمین بھی حرکت میں ہے لیکن قرآن و حدیث کا کیتا یہ ہے ہمارے منصمانوں کا کہ زمین ساکن ہے اور دیگر اجرام فلکی میں جو چیزیں ہیں وہ اس کے ارد گرد جب سے اللہ تعالی نے چاہا ہے اب تک اور جب تک رب چاہے گا یہ مسلسل حرکت میں تو اس سسلے میں الحمدللہ ہم نے اسی دارلوم نیمیہ کے شیخ العدیس ہم سب کے استاد محترم شیخ العدیس حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر ابوبکر صدیق شازلی دامت برکاتم العالیہ سے گزارش کی کہ حضور آپ اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ قرآن و حدیث کا اس سسلے میں کیا احکامات ہیں کہ زمین ساکن ہے تو الحمدللہ آپ نے ہمیں وقت انعیت اتا فرمایا ہے اور اسی سسلے میں آپ انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور اس زمن میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس مطالق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ آپ اسے واضح فرمائیں گے رب کریم آپ کے علم میں عمر میں خاص برکات کا نزول فرمائیں جزاک اللہ خیر واصحابہ وآل بیتہ وضریاتہ اجمعین والعاقبت للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی بكلامه المجید والفرقان الحمید والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم مولای صلی و سلم دائمان عبدا على حبیبی کا خیر الخلق کل ہمی رب شرح لی صدری ویسر لی امری تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑی ہے موزز حاضرین اکرام یہ کلاس علم توقید کی الحمدللہ استاذ محترم مولانا عرفان صاحب اتنے دنوں سے ہمیں یہاں پر پڑھا رہے ہیں اور یہ بہت ہی انفارمیٹیو کلاس ہے تو آج ہی انہوں نے حکم فرمایا کہ شریح حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ایک مسلمان کا نظریہ ہونا چاہیے تو اس حوالے سے مجھے فرمایا تو میں حاضر ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اس کی بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اسلام اور سائنس ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام ہی وہ دین ہے جو کوئی سائنس کو پورا پورا سپورٹ کرتا ہے بلکہ اپنی امت اسلام کے ماننے والوں کو اسلام دعوت دیتا ہے کہ تم سائنس کی طرف توجہ کرو اور اس کے اندر لوگوں کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور اس سلسلے میں اگر ہم خود قرآن مجید فرقان احمید کے اعلیٰ کرنا جیسا کہ وہ ہیں جیسا کہ وہ نفس العمر میں ہیں اور نبی علیہ السلام کی یہ دعا جو چودہ سو سال پہلے تھی جب یہ سائنس کی تعریف بھی بوجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت آپ علیہ السلام یہی دعا گیا کرتے تھے جو آج سائنس کی تعریف کلاتی ہے کہ اللہ تو مجھے اشیاء کی حقیقت ایسی دکھا جیسا کہ وہ نفس العمر میں ہے تو یہ بات وضاعت کرتی ہے کہ اسلام اور سائنس کا کوئی تعداد نہیں ہے بلکہ اسلام سائنس کو سپورٹ کرتا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تیبہ تھی کہ جب تحجد کے لئے آپ اٹھا کرتے تھے تو سورہ آل عمران کی آیت اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاقْتِلَا فِي لَيْلِ وَالنَّهَارِ یہ آیت تیبہ کے آپ باقاعدہ تلاوت کیا کرتے تھے کہ بے شک آسمانوں اور یہ خلقی سماعت اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور راہ پر دن کے اختلاف میں یہ اس میں بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی تو آپ علیہ السلام بھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دیا کرتے تھے اور وہ تعلیم آج تک عمدللہ ہمارے آپ پر جاری ساری ہے تو اس حوالے سے یہ بات جب کلیر ہو گئی کہ اسلام اور سائنس کا کوئی تازاد نہیں ہے حال بتا سائنس کے نظریات ہیں اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سائنس جو ہے وہ تجربے کر کر کے کر کر کے کر کر کے صحیح بات میں پہنچتی ہے یہ سائنس کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے کہ کسی اندھے کے ہاتھ میں لاتھی ہے اور وہ لاتھی سے اپنے ٹوٹوٹا رہتا ہے پھر اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے سمجھتا کہ یہ چیز ہے پھر اس پہ کلیر ہوتا کہ نہیں یہ دوسری چیز تھی پھر اس کو سمجھتا کہ یہ ہی چیز ہے اس کو اپنا ایک نظریہ بنا لیتا لیکن پھر اندازہ ہوتا کہ نہیں یہ چیز نہیں تھی ہو جاتے ہیں کہ لاز کو کانسٹنٹ کہا جاتا سائنس میں لیکن کتنے لاز ہے جو آج تبدیل ہو چکے چندے کی میں مثال بھی آپ کو دوں گا کہ نیوٹن کے مثال لے کہ نیوٹن کلاس کے مطابق کوئی جسم اس زمین کے حدود سے باہر نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ گریوٹی جو ہے اس کو باہر نہیں جانے دیتی تھی کسی جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی گریوٹی کو کرسکے اور زمین کے حدود سے باہر چلا جائے تو اب جو لوگ سائنس کی اندی تقلید کرتے ہیں تو اس زمانے میں لوگوں نے یہ نظریہ بنایا کہ نبی علیہ صلی سائنس دار ہم پہ اتراز کریں گے تو ان لوگوں نے اب قرآن و حدیث میں تعویل کی اور کہ میراج تو خواب میں ہوئی تھی تو اپنا قرآن و حدیث سے مخالفت انہوں نے مول لی اپنا عقیدہ ان لوگوں نے خراب کیا ایک نیوٹن کی اس قانون کی وجہ سے لیکن بعد نے قرآن و سنت کو تھامے ہوا تھا ان کا عقیدہ برقرار رہا اور سائنس تذربہ کر کے پھر اس عقیدے پہ آگئی جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ میراج پتشریف لے گئے اسی طرح نیوٹن کا دوسرا قانون لے لیجیے جو ہمارے بچوں کو آٹھ و اور دسوی کے لاب میں پڑھا جاتا ہے کہ انرجی کن نیوٹ کن نیوٹ کن مادہ نا تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نا ہی فنہ کیا جا سکتا انرجی توانائی کو نا تو پیدا کیا جا سکتا ہے نا ہی فنہ کیا جا سکتا یہ لا تھا جس تجربات کی صورت میں لیبارٹریز میں ہمیں پڑھایا گیا آپ نے پڑھا یہ لا لیکن بعد میں کیا ہوا اسی آئین اسٹائن نے اپنے تجربات سے ثابت کر دیا کہ میٹر کین بی کنورٹیڈ انٹو انرجی انٹو میٹر تو اس عقیدے کا تعلق تھا کہ مادہ قدیم ہے یہ کائنات کبھی فنہ نہیں ہوگی جبکہ مومن کا عقیدہ یہ تھا یہ کائنات تعلی نہیں تھی اور اللہ تعالی نے اس کو بھلایا اور اللہ تعالی اس کو فنہ بھی کر سکتا اور فنہ کرے گا اس کو تو اب جن لوگوں نے سائنس پر اپنا عقیدہ رکھا تو وہ تو قرآن حدیث سے برگشتہ ہوئے قرآن کی نصوص کا انہوں نے انکار کیا اور قرآن کی نصوص کا انکار کرنا دور کی بات ایک لفظ کا انکار کرنا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے یہ بہت واضح بات ہیں اسی طرح دارویمن کی تھیوری ہماری ہمارے بہت مشہور ہوئی شروع میں اور لوگوں نے کیانا شروع دیا کہ انسان جو ہے وہ بندروں کی ولاد ہیں وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتا 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 یہاں تک پہنچ گیا انسان بن گیا لیکن قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلا جو انسان تھا وہ نیایت موڈریر تھا پورا انسان تھا اور اس کو ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے دیکھے بھیجا تھا سیدنا آدم علیہ السلام تو آج دارویمن کی تھیوری بھی یورپ نے بھی رد ہو چکی ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے جو انہوں نے چیزیں رکھی گئیں ایک بندر کی کھوپری رکھی گئی تھی اور ایک انسانی جسم کا دھانچہ رکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے کھوپری جو ہے یہ اسی دھانچے کی ہے تو انسان پہلے ایسا تھا بندر تھا اور پھر بعد میں جو یہ انسان ہو گیا لیکن جب سائنس نے ریڈیو اٹھی آئی لہرے ایجاد کی جس کے ذریعے کسی بھی چیز کی عمر کو معلوم کیا جا سکتا ہے تو جب اس دھانچے کو اور اس کھوپری کو دیکھا گیا اور ریڈیو اٹھی آئی لہروں کے ذریعے تو پتا تلا کہ یہ انسان کا دھانچہ ساٹھ سال قرآنہ تھا اور بندر کی کھوپری ٹیٹھ سال قرآنہ تھے جس کی بنیاد پہ سارے دنیا کو وہ ڈیاروین کے تھیوری کے لئے قائل کر رہے تھے تو اب جنہوں نے ڈیاروین کے تھیوری کو مہدہ انہوں نے قرآن کا انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا اور جو اس پر جمع رہے کہ نہیں قرآن سچ ہے اور بالکل سچ ہے حدیث سچ ہے بالکل سچ ہے کیونکہ یہ انسانی دماغ کی کریشن نہیں ہے یہ اسی کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا وہی اس بات کو جانتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا غیر حقیقت ہے تو یہ باتیں اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں سرسید مخان نے تفسیر لکھی وہ سائنس سے بڑے متاثر تھے انہوں نے کہا کہ تو یہ حدیث سلیمان علیہ السلام کا جو تخت جو ہوا میں اڑا کرتا تھا اس کا انکار کیا کہا کہ نہیں اس سے مراجعہ تیز رکھتا اور گھوڑے تھے ان کے پاس کیونکہ اس زمانے میں تصور بھی تھا کہ انسان ہوا میں اڑ سکے گا لیکن بعد میں اسی سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہاں انسان جو جہاز میں بھی اڑ سکتا ہے تو اب جن لوگوں نے اس پر حقیقتہ رکھا وہ تو قرآن کے منقر ہوئے نا جو قرآن کے ایک لفظ کا منقر وہ داری اسلام سے خارج ہے کہ آئے کتنی نمازیں پڑھتا ہو کتنے روزیں رکھتا ہو کتنی دین کی باتیں کرتا ہو لیکن جو الحمدللہ اس قرآن عدیس پہ جمع رہے ان کا ریضہ برطرار رہا الحمدللہ مسلمان دنیا سے گئے تو ایسے ہی یہ مسئلہ یہ زمین کی حرکت کا یا نہ حرکت کرنے کا ہے یہ دو نظریات ہیں تو ایک نظریہ جو قدیم نظریہ ہے جس کو جیو سینٹرک کہا جاتا ہے یعنی زمین مرکز ہے تمام سیاروں کا اور تمام چیزیں اس کے اردگرد گردش کر رہے ہیں دوسرا نظریہ ہیلیو سینٹرک کہلاتا ہے جس میں سورج مرکز ہے اور زمین سمیت تمام سیارے اس کے اردگرد حرکت کر رہے ہیں اور قدیم نظریہ جیو سینٹرکی ہے یعنی زمین مرکز ہوا کرتی تھی لیکن بعد میں پھر کیپلر نے اور دیگر لوگوں نے کیپلر ناکک نے اور دیگر لوگوں نے پھر تجربات کیا اور انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جنب یہ زمین جو ہے حرکت کر رہی ہے اور سورج تھیرا ہوا سورج مرکز ہے تو اب بہت ساری جگہ نظریہ پھیل گیا کہ کالیجیز یونیسٹی میں پڑھایا جاتا ہے لیکن کل میں انٹرنیٹ پر رسرچ کر رہا تھا کہ دنیا کے جو مادرن ملک ہیں جہاں پر ترقی پیافتہ ممالک کہلاتے ہیں جن میں امریکہ برطانیہ جرمنی اور فرانس اور کئی ممالک میں اس نظریہ کے لوگ موجود ہیں جو ہمارا نظریہ جیو سینٹرک کا اور وہ یہی کہتے ہیں کہ زمین مرکز ہے اور تمام سیارے اس کے گھوم رہے ہیں تو یہ ایک نظریہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بات بتا دی کہ یہ بالکل اوڈ نظریہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا اور اس کا کوئی ماننے والا نہیں ہے آج بھی لوگ اس نظریہ کو سائنس دان مانتے ہیں ان کی ویب سائٹ سے جن کے اندر وہ ہر چیز کو پروف کرتے ہیں جن لوگوں نے سائنس کی پیروی کی اندھے ہو کر پیروی کی اور وہ سمجھتے تھے کہ جناب اگر ہم قرآن کو سائنس کے مطابق کر دیں گے تو لوگ سائنس سے متاثر ہو جائیں گے جس طرح کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا پورا رسالہ اس پر پروفیسر حاکیم علی نے جو آپ سے سوال کیا تھا جو یہاں پہ ذکر بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اس بات کو ماننے کے زمین حرکت کر رہی ہے تو سنکڑ سائنس دان مسلمان ہو جائیں گے تو آلہ حضرت رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ قرآن کی آیتوں کو کھینچ تان کر یہ معنی نکالنا اور اس کے ظاہر ہی معنی چھوڑ دینا جو بالکل واضح ہے یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے سائنس دان سائنس مسلمان نہیں ہوگی بلکہ اسلام جو ہے وہ سائنس کو قبول کر لے گا وہ تمہارا نظریہ غلط ہے اور پھر کیا ہوا کل تک آج سے بیس پچیس سال تک پہلے یہی مشہور تھا اور اب بھی لوگوں میں یہی معروف ہے کہ جناب سورج اسٹیشنری ہے اور جناب تمام سیارے اس کی ارد بید حرکت کر رہے ہیں لیکن اب آپ مادرن سائنس پہ آ جائیں اب وہ یہ قول کرتی ہے مادرن سائنس کو اب یہ پتا چلا ہے کہ یہ سورج بھی حرکت میں ہے اس کو ماننے لگے آپ اب جن لوگوں نے سائنس کو خوش کرنے کے لیے سائنس دانوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا تو اب ان کے عقیدے کا کیا بنے گا آپ خود سوچ لیجئے میں کسی پر اسلامیہ کفر کا حکم نہیں لگا رہا لیکن ایک شریع مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے سائنس کو آج پتا نہیں چلا تو کل پتا چل جائے گا سائنس آج نہیں مانتی تو کل مان جائے گی اتنے کتنی باتیں ہیں جن کا انکار کیا جاتا تھا پھر قرآن ہی کا نظریہ ہر سے آخر نکلا اور اسی کو بلاخر سائنس کا قبول کر لیا تو حرکت زمین یا زمین ساکن ہے اور صورت اور دیگر سیارے اس کے گرد حرکت کر رہے ہیں تو یہ قرآن مجید سے یہی ثابت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے جن لوگوں نے کہا کہ زمین کی حرکت قرآن سے ثابت ہے ان لوگوں نے نہایتی کھینچم تانی کی ہے قرآن کی آیتوں کو نہایتی غلط مطلب نکالیں ظاہر نفسوس کو چھوڑا ہے اور اس کو سائنس کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ نہایتی غلط پرکس ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید لوگ ہم سے متاثر ہو جائیں گے اور لوگ اسلام سے متاثر ہو جائیں گے تو یہ ان کا نظریہ غلط ہے میں آپ کے سامنے اب قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات تیبات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا بھی ذکر کیا آسمانوں کی پیدائش کا بھی ذکر کیا کیونکہ جیسے استاد محترم نے اس بات کا ذکر کیا کہ سائنس فرق کو آسمان کو نہیں مانتی وہ کہتی ہے بس یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ فضاء ہے فلا ہے تو اب جو لوگ سائنس کے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں اندھی تقلید کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو قرآن کی ان آیتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا کہ میں نے آسمانوں کو بنایا اور وہ آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا جن میں اللہ تعالیٰ نے فلق کیا اور بیٹس کا ذکر کیا ہے اب سائنس اور بیٹس کو بھی نہیں مانتی تو اب میں آپ کو چند آیتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں نے کیے یہ آیت تاکہ آپ بھی ان آیتوں کو دیکھ سکیں اور جو ہمارے یہاں پر موتبر تفاصیل ہیں بدرکوں کے اقوال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادی سے طیبہ ہیں ان کی روشنی میں میں آپ کے سامنے یہ چیزیں جلدی جلدی بیان کرتا ہوں کیونکہ کافی ساری کوشش کروں ہم کور کر لیں تو میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسن کی آیت نمبر 38 کی تلاوت کی جو آپ کے سامنے اس وقت موجود بھی ہے کہ وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ اور سورج چلتا ہے اپنے قرار کی جگہ پر قرار کی جگہ کے لئے ذارک تقدیر العزیز العلیم یہ بہت زبردست اور علم والے کا مقدر کردہ نظام ہے کہ سورج کا چلنا اپنے مستقل کی طرف اپنے قرار کی طرف یہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا اپنی شام کو بیان کر رہا ہے کہ میں سورج کو چلا رہا ہوں اور یہ میرا مقرر کردہ نظام ہے تو اب اس کے بارے میں دیکھئے کہ امام راغب استفحانی رحمت اللہ تعالی جو کہ تفسیر میں ان کے بہت زیادہ حوائے دیے جاتے ہیں اور پوری امت مسلمہ ان کو مانتی ہے تو وہ تجری کا معنی تجری کا معنی بتا رہے ہیں کیونکہ لوگ چلنے کے اندر بھی پھر تعویلے کر دیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ تجری کا معنی ہے تیزی کے ساتھ گزر جانا اور جہوری نے کہا کہ سورج بھی چلنے والا ہے اور اسی طرح کشتی ہے اس کے چلنے کو بھی تجری کہتے ہیں ابن منظور نے لسان العرب جو عربی کے مشہور ڈکسنری ہے اس کے اندر اس تجری کا معنی بیان کرتے ہو کہا کہ سورج بھی چلا اور تمام نجوم ستارے بھی چلے سارب من المشرقی للمغربی یہ سب کے سب مشرق سے مغرب کی طرف چلے والجاریت شمس سمیت بیداری کا لی جریہا من القطری لی القطری اور سورج کو جاری فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ اس لئے فرمایا کہ سورج ایک قطر سے دوسرے قطر کی طرف جاتا ہے قطر سے مراد وہ جو استاد محترم نے ہمیں ایک سرکل بتایا تھا برجوں کا تو ان برجوں میں تو وہ ایک جانب ایک قطر کراتا اور دوسری جانب دوسرا قطر کرائے گا اس کی ہر جانب ایک قطر کرائے گی تو سورج جو ہے ایک قطر سے دوسری قطر کے طرف چلتا ہے اب یہ سورہ یاسن کی آیت نہایت ہی واضح ہے جس کے اندر کوئی تعالیٰ کی گنجائش نہیں ہے تو وہ لوگ جو زمین کی حرکت کو تو منع کر رہے ہیں سائنس کے تعالیٰ ہو کر لیکن اس سورج کی حرکت میں کوئی کلام نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا کہ سیدھی سیدھی ہمیں موگی کھانی پڑے گی کہ اس کا وہ تعالیٰ میں نہیں کر پا رہے ہیں اس کے اندر بس زمین کی حرکت کو روکنے کے چکر میں لگے ہیں حالانکہ اس کو روک کے دکھائیں یہ تو قرآن کی وعدہ حس موجود ہے کہ سورج چل رہا ہے اور سائنس نے ابھی سورج کی کتنی کتنی گردش مانی ہے وہ اسی گردش نہیں مانی جیسی کہ جو اس کے فلک کے اندر گردش ہوتی ہے آرگیٹ میں گردش ہوتی ہے وہ گردش نہیں مانی سائنس نے ابھی سائنس نے ابھی اتنی مانی ہے کہ وہ اپنے ایکسس پر موو کر رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ایکسس نہیں اپنے آرگیٹ میں چل رہا ہے تو آج نہیں مانا سائنس کل مان لے گی لیکن آپ اپنا عقیدہ اللہ کے کلام پر رکھیں پھر دوسری دلیل اللہ تبارک اللہ قرآن نے فرماتا ہے اللہ اللہ رفع السماوات بغیر عمد انترونہا سم مستواد العرش وسخر الشمس والقمر کل یدری لی اجل المسمع کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آخمانوں کو برن کیا بغیر کسی ستون کے تو اب یہ آیت تجیبہ بتا رہی ہے کہ آخسمان کوئی فضا نہیں ہے باقاعدہ ایک وجود ہے جس کو اللہ تبارک اللہ نے بغیر ستونوں کے قائم کیا ہوا ہے ترونہا جس کو تم دیکھتے ہو سم مستواد العرش پھر وہ اپنی شام کے مطابق رب کریم عرش پر مصطبی ہوا اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو چاند کو کل یدری اب یہ دیکھیں وہی لفظ یدری کا آیا کہ سب کے سب چل رہے ہیں لِعَجْلِن مُسَمَّا ایک خاص مدد تک کے لئے تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک اللہ نے واضح لفظوں میں چاند اور سورج کے لئے چلنے کا ذکر کیا اور ابھی جریون تجری جس کا اثر مادہ جری ہے تو اس کا مہنہ میں نے آپ کے سامنے مہتبر تفاصیر کی روشنی میں بھی بیان کیا پھر تیسری دلیل یہ آیتی سورہ رات کی نمبر دو اور تیسری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنا جا رہا ہوں وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 ہے عَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَةِ كُلٌّ يَجْرِهِ لَا عَجْنِ مُسَمَّةِ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو یہ سب کے سب چلتے ہیں ایک مخصوص مدت تک کے لئے اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کر رہے ہیں وہ ان کو جانتا اس کی خبر رکھتا ہوں ساری باتوں کی تو یہ آیت تیبہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضی لفظوں میں چاند اور سورج کے چلنے کا ذکر کیا اور اس سے پہلے رات اور دن کا ذکر کیا اور استاد محترم ملنہ عرفان ہمارے سامنے اسلامی نکتہ نظر سے کس طرح سے دن اور رات بنتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ دن اور رات سورج کی چال سے بنتے ہیں کہ سورج جن ایریاز سے غروب کر جاتا ہے چھپ جاتا ہے ان ایریاز میں رات آ جاتی ہے اور وہ رات اسی زمین کا سایہ ہے اور جو جو وہ سورج گردش کرتا ہے وہ آگے جاتا ہے تو وہ رات پھیلتی چلے جاتی ہے چونکہ دن کے اگلے زمین کے اگلے حصے کی طرف آ رہا دوسری طرف سے روشنی نکلنا شروع کر دیتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ میں دن کو رات میں رات کو دن میں داخل کرتا ہوں اور یہ سارا کا سارا سورج کی حرکت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اسلامی نکتہ نظر سے یہاں پہ یہ بات ہے اور میں وضعات کر دوں کہ اس وقت یعنی جو جدید سائنس ہیلیو سینٹرک نظریہ کے مطابق وہ دن رات کے وجود کا بیان کرتی ہے وہ موسموں کی تبدیلی کا بیان کرتی ہے وہ سال کا کلینڈر بناتی ہے سارے معاملات کرتی ہے تو الحمدللہ جو ہم جیو سینٹرک کے ذریعے جو نظریہ رکھتے ہیں ان کے ذریعے بھی ایک ریٹلی وہی چیزیں ہم بالکل بناتے ہیں ان کی بناوٹ میں اور ہماری بناوٹ میں کوئی فرق نہیں آتا یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے جیو سینٹرک کا نظریہ لیا کہ زمین جو ساکین ہے تو اب ہمارے رات دن بگڑ جائیں گے ہمارے موسم تبدیل ہو جائیں گے ہمارے کلینڈرز تبدیل ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تیبہ اسی طرح سورہ فاتر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لی اجل المسمع ذالکم اللہ ربکم لہو الملک اور وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو وہ سب کے سب چلتے ہیں اپنے ایک مدت کے لئے یہ تمہارا رب ہے ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا رب جس کی قدرتیں ہیں لہو الملک اسی کی بادشاہت ہے وہ جس کو چاہے گھما دے وہ جس کو چاہے روپ دے سائنس کہتی ہے کہ گریوٹی کے اصولوں کے مطابق بڑا ماس جائے چھوٹے ماس کو گھمائے گا اپنے گرد ہم کہتے ہیں کہ گریوٹی کا اصول نہیں یہاں پہ رب کا اصول چلتا ہے اس لئے کہہ رہا ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب لہو الملک اسی کی بادشاہت ہے عام دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں کس طرح پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کی ملاب سے لیکن کیا کوئی اسلام کی پیدائش کا انکار کر سکتا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں کوئی منع کر سکتا اس کا تمہارا قانون اپنے جزا پر لیکن رب کی طاقت بھی تو دیکھو نا کہ تم پیدا کر کے دکھاؤ بغیر ماں باپ کے اور آدم علیہ السلام کو تو اس نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا باپ سے پیدا کیا ان کی پسلی سے نکارا تو یہ اس کی قدرتیں ہیں وہ گریوٹی کا محتاج نہیں ہیں تو یہ بار بار اس بات کو بیان کر رہا رب کریم یہ دونوں کے دونوں چل رہے ہیں اپنے مقصود مدت کے لئے پھر سورہ زمر میں رشاد فرمایا کہ خلق السماواتی والردہ بالحقی اور اس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو حق کے ساتھ یکور اللیلہ علی النہاری و یکور النہار علی اللیلہ اور وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر و سخر الشمس والقمرہ اس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا کلوی یجری لیاجری لیمسمہ اپنے ایک مقصود مدت کے لئے چل رہے ہیں اللہ وہوالعزیز الغفار خبردار سن لو وہ بڑا زبردست ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر پانچ تھی اور یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان سب کے اندر یہ نص موجود ہے یعنی یہ اسٹیٹمنٹ واضح لفظ میں موجود ہے کہ سورج اور چاند دونوں چل رہے ہیں اور یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ سورج رکا ہوا ہے اب کتنا سائنس کی پیرویو میں آپ جاؤ گے کتنی اس کی اندھی تقلید کرو گے پہلے تو کہتے تھے تم سائنس کی تقلید میں کہ سورج رکا ہوا ہے اب قرآن کی آیتوں کا انکار کرو گے لیکن مسلمان کا کام نہیں ہے میں وہی حجیدہ رکھیں کہ سائنس کو آج یہاں تک نہیں پہنچی کل یہ تجربات کرکی یہاں پہ پہنچ جائے گی جو قرآن نے بیان دیا ہے امام راغی بس بہانی فرماتے ہیں کہ کہ وہ راق کو لپیڑ دیتا ہے تو یہ اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ سورج اپنے مطالع سے نکلتا ہے کیونکہ اس کا ہر روز ایک نیا پوائنٹ ہوتا ہے جن کو مشرقین یا مشرقین کی صورت میں بتایا گیا مغارب کی صورت میں بتایا گیا تو اس میں فرماتے ہیں اور اس میں اس بات کے طرح بھی اشارہ ہے کہ کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی رات بڑی ہوتی ہے پھر آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر تینتیس ہے اور فرمائے کہ وہی ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو اور یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں فی فلک فلک کہتے ہیں مدار کو آربیٹ کو یس بہونا لغزی ترجمہ تیرتے ہیں اور پھر ایک آیت یہ سورہ یاسین کے آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لے شمس جن بغی لہا انتو دریکل قمر سورج کو نہیں پہنچتا ہے یعنی سورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نا ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے یہ سب کے سب اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں یہ قرآن مجید کے آیت تیبہ ہے واضح لفظوں میں آ گیا کہ سورج بھی گردش کر رہا ہے چاند بھی گردش کر رہا ہے اور چونکہ دن رات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے تو وہ بھی گردش کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت میں نبی تھوڑی دیر پہلا آپ کے سامنے کی کہ وہ کس طرح گردش کر رہے ہیں امام راضی و اسفانی رب دلہ علیہ فرماتے ہیں اچھا یہ میرے لفظوں کے معنی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو اندی تقرید کے قائل ہیں اور انہوں نے کہتا ہے کہ میں سائنس نے یہ بات کہہ دی تو اب قرآن کو اس کو مطابق کرنا ہی کرنا ہے تو ان لفظوں کا معنی حیر بھیر کرتے ہیں تو ان کو اپنی مرضی سے معنی نکال لیتے ہیں تو اس لئے میں لغت کے عربی زبان کی جو لغتیں ان کے معنی بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تفاصیت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ امام راضی و اسفانی فرماتے ہیں کہ کہ یہ اسبہون کا جو لفظہ ہے اس کا مطلب تیزی سے گزر جا رہا ہے فی المائی پانی میں فی الہوائی ہوا میں ہوا میں کوئی چیز تیزی سے گزرے اس کو بھی سباہ اسبہ عربی میں کہتے ہیں اور پانی میں بھی کوئی چیز اگر تیزی سے گزرے تو اس کو بھی سباہ اسبہو کہتے ہیں تو یہ کہا کہ یہ استعارتن جو ہے جو ستارے اپنے آرابیٹ میں گردش کر رہے ہیں ان کے لئے اللہ تعالی نے بیان فرمایا تو اسی طرح پھر آگے اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں تو کہا کہ گھوڑے کے دوڑنے کو بھی یہ اسبہو کا لرز استعمال کیا جاتا ہے سباہ کا اور قرآن میں استعمال ہوا گھوڑوں کی اللہ نے قسم یاد فرمائی جو بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو ابن قصور رحمت اللہ تعالی نے اسی آیت کے زمن میں فرمایا یعنی یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں ان سب سے کیا مراد ہے کیونکہ یہ بات میں بات میں ذکر کرتا لیکن ابھی یہاں گئی بیچ میں تو اس لئے میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے نیٹ پر اور مختلف جگہوں پر ان لوگوں کے دلائل تلاش کیے جو کہتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے اور وہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ آیتِ تیبہ ایک وہ مرزا صاحبی جو انجینئر کہلاتے ہیں تو شاید ان کو انجینئرنگ میں تو کچھ سلایت ہے ہی نہیں ہے اپنی فیلڈ چھوڑ کر وہ دینی فیلڈ میں لگ گئے حالانکہ انجینئر تھے تو انجینئرنگ کرتے ہیں وہ دین کو پتہ نہیں ہے امام ایرہ سنت نے ایک سو پانچ دلائل بیان کی ہیں تو اس کے سامنے جب بولا گیا کہ امام ایرہ سنت نے سکیون زمین پر ایک سو پانچ دلائل بیان کیے تو وہ کہتے کس نے کول ہے اینا ٹائم میں بیٹھے تو جائل تم انجینئر ہو تم انجینئرنگ کرو تمہیں دین سے کیا تعلق تم ان معاملات میں ٹانگڑاتے ہو تو اب اس نے بھی یہ دلیل دی اور بعض دیگر لوگ بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ جناب یہ ہر چیز مدار میں گھوم رہی ہے تو دیکھو ہر چیز میں زمین بھی شامل ہے تو زمین بھی مدار میں گھوم رہی ہے اولاں تو یہ کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیں پھر بھی تم سائنس کے منکر ہو گئے ہو کیونکہ سورج اور چاند سورج کو بھی تم گھمارے ہو تمہاری سائنس تو سورج کی آر بیٹری حرکت کو نہیں مانتی وہ آر بیٹ کی حرکت کو نہیں مانتی اب بھی تم سائنس کے مخالف ہوئے سائنس کے پوری پیاری اب بھی نہیں کر سکے تم لوگ لیکن یہاں پہ محسنین بیان کرتے ہیں کہ کلن سے یعنی تمام چیزیں اپنے مدار میں حرکت کر رہی اس سے کیا مراد ہے تو اس پر ایمان ابن کثیر جو کہ بڑی محتبر تفاثیر میں سے جس کے اندر صحابہ اکرام کے اقوال اور بدرگوں کے اقوال موجود ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کلن سے مراد یعنی لیلہ والنہار والشمس والقمرہ یعنی اس سے مراد رات اور دن ہے سورج اور چاند ہے یہ چاروں کی چیزیں یہ یہ تیر رہی ہیں اپنے فلق میں فلق السماع میں تیر رہی ہیں اور صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم علم التعویل اے اللہ تو اس کو قرآن کا علمتہ فرما دے وہ بھی اس کی تفسیر میں کیا ہم فرما رہے ہیں کہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ کلن سے مراد تمام چیزیں اپنے مداروں میں گردش کر رہی ہے اس سے مراد رات دن سورج چاند ہے زمین اس میں نہیں ہے اور زمین کیسے ہو سکتی ہے تم عام عوام کو تو جھوٹ بول کر یہ کہہ سکتے ہو کہ قرآن سے ثابت ہے مگر اس سے پہلے بتاؤ کہ ان آیتوں سے پہلے کس کا ذکر آ رہا ہے ارے ان سے پہلے زمین کا ذکر ہی نہیں ہے یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے یہ اسی آیت کے اندر آگے 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 زمین کا ذکر تو بہت پہلے ہو چکا بات ختم ہو چکی ہے تو تفاصیل بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جناب اس سے مراد رات دن سورج اور چاند ہے زمین اس سے مراد نہیں ہے اور اس میں پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرما دحاق حسن خطادہ عطاق راسانی یہ سارے کے سارے کبار تابعین ہیں جو کہ صحابہ اکرام کے شاگردیں ان سب کے سب اسی بات کا قول کرتے ہیں خالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیر واحد من السلفی فی فلکت المغزلی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فلک ہے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ ہم جو جلائے کا سود کا اپنے کا ایک وہ لگڑی ہوتی ہے جو گھومتی ہے کہا کہ یہ اس لگڑی کی طرح ہے جو جلائے کی لگڑی ہوتی ہے اور مجاہد نے کہا کہ یہ فلک سے مراد جیسے کہ وہ چکٹی کی وہ پاڑ ہوتا ہے تو وہ پاڑ کی طرح مراد ہے پاڑ کی طرح گھوم رہے ہیں وضات کر دی ان سب نے اور پھر آگے چلیں قرآن کی اگلی آیت میں آپ کے سامنے سورہ عبراہیم کی آیت نمبر تینتیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا دیکھو آیتوں کے مفہوم تقریباً ایک جیسے ہیں لیکن بار بار اللہ تعالیٰ کا اس بات کو بیان کرنا اسی لیے تھا کہ کل کو لوگوں کا نظریہ اور ہو جائے گا تو اس بات کی بار بار تقرار کیے تک تم اپنا نظریہ یہی رکھنا بار بار اس نے اس بات کا ذکر فرمایا تو سورہ عبراہیم نے فرما سخرا لکم الشمس والقمر دائی بینا وسخرا لکم اللیل والنہار اور اس نے تمہارے لئے مسخل کر دیا سورج کو اور چاند کو دائی بینا دونوں کے دونوں چلتے ہیں تیزی کے ساتھ چلتے ہیں دائی بینا کا مطلب تیزی کے ساتھ چلتے ہیں اور تمہارے لئے اس نے مسخل کیا رات کو اور دن کو تو وہ تر ٹائم تو ابھی سے ختم ہو رہا ہے تو میں نے سوچا سا کہ کافی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں لیکن استاد مہترین میں اجازت دے رہے ہیں کہ اس کی گفتگو کی جائے یہ تو بچند ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جن کو تفسیروں کی حوالے سے اب دائی بینا کا بانا میں نے کہا تھا کہ تیزی کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ تاوید کر سکتا تھا تو امام راضی بھی سفہانی رہے ہیں تو اللہ نے فرماتے ہیں یہ دائی بینا کا جو اصل مادہ دعاب ہے وہ کہتے ہیں کہ سیر کے اندر چلنے کے اندر دائمی طور پر تیزی اختیار کرنا اور ابن منظور نے لسان العرب میں کہا یعنی سیر بہت تیزی کے ساتھ کرنا اور ظاہر سے بات ہے یہ سورج کی رفتار اتنی تیز ہے آج ہمارا کو جیٹ تیارہ بھی اس کے رفتار پر سے نہیں چل سکتا جتنی تیزی کے ساتھ یہ گردش کر رہا ہے ایسے چاند کی رفتار ہے تو فرمائے کہ یعنی یعنی جب وہ گھوڑے کو اتنا تیز چلائے اس کو تھکا دے چلا چلا کے تو تب یہ دائی بینا کا لغز استعمال کرتا جو قرآن میں آیا کہ سورج اور چاند بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا اے یسیران ہیں یعنی یہ دونوں کے دونوں چلتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں ہیں نہ دن رات تھکتے ہیں نہ چاند بڑی سورج تھکتے ہیں اور فرمایا کہ دوسرے مقام پر ابن کسیر نے فرمایا یہ دونوں تنگ نہیں آتے چلنے سے اور نہ ہی کھڑے ہوتے ہیں قیامت تک نہیں کھڑے ہوں گئے یہ چلتے رہیں گئے اور امام قرطبی جو کہ مشہور مفسر ہے انہوں نے بھی اس کا یہی معنی بتایا کہ یہ اللہ کی حکم کے لئے چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے کبھی تھکیں گے نہیں مختصر کر کے میں بتا رہا ہوں تو ابھی یہ سارے کی ساری قرآن کی آیتیں اس بات پر واضحات ہیں کہ فلسفیوں کا جو نظریہ یا حیات جدیدہ کا جو سائنس دانوں نے ابھی جو گیس کر کے نظریہ بنایا ہے وہ درست نہیں ہیں درست نظریہ وہی جو قرآن نے بیان کیا پھر فرمائے ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والردہ فی ستت ایام سم مستوالالعرش یقشل لیل النہار یطلبو حتیتہ تحجمہ کرتا جاتا ہوں کہ بے شک تمہارا رب ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھے دنوں میں پھر اس نے عرش پہ استوا فرمایا یقشل لیل النہارا رات دھابتی ہے دن کو یطلبو حتیتا اور دن اس کو بڑی تیزی کے ساتھ تلاش کرتا ہے اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بیامری سورج اور چاند اور تمام ستارے یہ اس کے حکم سے مسخر ہیں اسی کے لئے خلق ہے اور اسی کے لئے وہی پیدا کرتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے تبارک اللہ رب العالمین بڑا برکت والا ہے عالمین کا یہ سورہ اعراف کے آیت نمبر چھون ہے تب یہاں پر استدلال کیا ہمارا استدلال یہ ہے کہ سورج چل رہا ہے قرآن کی سائد نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا پھر اللہ نے یہ خبر دی کہ راج جو ہے دن کو طلب کرتی ہے دن کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے طلباً حسیساً سریعہ یعنی بیٹی تیزی کے ساتھ اور دن جو ہے وہ سورج کی روشنی کا نام ہے اور وہ سورج ہی کتابے ہیں کہ جہاں جہاں سورج چلتا جاتا دن بھی وہاں پر چلتا چلتا چلا جاتا ہے تو اسی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا تو یہ آیت اس بات پر دلال کرتی ہے کہ سورج جائمی طور پر چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ دن بھی چلتا رہتا ہے تو کبھی ان کو قرار نہیں کہیں ٹھیریں گے نہیں ہے یعنی قیامت تک نہیں ٹھیریں گے پھر مجھے سر کے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس آیت میں واضح لفظوں میں فرمایا کہ سودر اور چاند اور دیگر یہ نجوم جو ہے وہ اس کے حکم سے مسخر ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسخر ہے یہ مسخر کس لئے کر دی ہے انسانوں کے فائدے کے لئے پھر ایک اور آیت تحیبہ اور یہ بھی سورہ انقبوت کی ہے کہ اس نے تمہارے لئے مسخر کر دیا رات کو دن کو سورج کو چاند کو اور ستاروں کو یہ تمہارے لئے مسخر ہے ہم زمین والے ہیں ہمارے لئے مسخر کیا تو یہ ہماری خدمت میں لگے ہمیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو کیونکہ مفہوم ہوئی جو پچھلی آیت میں تھا پھر سورہ انقبوت کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدًا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرًا لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُفَقُونَ سورہ انقبوت کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ اگر ان کفار سے آپ سوال کرو کہ بھئے کس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے کس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مسخر کیا تو اللہ فرماتا ہے کہاں تم مونے مو مرے جاتے ہو کہاں جالے جاتے ہو تم کیوں دھوڑ بولتے ہو پھر تو اب اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا کہ اہلِ زمین کے لئے یہ چاند اور سورج مسخر کے ہیں مسخر یعنی تابع کر دیا گیا اب جس کے تابع کیے گیا وہ مدبوک کہلاتا ہے اس کے اہمیت زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ ساری قوم بادشاہ کے تابع ہوتی ہے اور وہ ہر وقت بادشاہ کی خدمت میں لگی رہتی ہے کوئی آتی ہے کوئی جاتی ہے تو اسی طرح زمین اپنے جگہ پر ساکھن ہے اور چاند اور سورج اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہمارے لئے مسخر کر دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 258 میں وقال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِي فَاتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِي فَبُحِتَ الَّذِي كَفْرُ وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ تو پس ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے ذرا تو مغرب سے لے کے آجا نا تو پھر وہ حیران ہو گیا جس نے کفر کیا تھا اور اللہ ظالموں کو قوم کو ہدایت نہیں دیتا اب یہ دیکھئے یہ بڑی دلیل ہے سورج کی حرکت کرنے پر سورج زمین کے اگر چکر لگانے پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مذخر کر دیا ہے تو ہر روز وہ مشرق سے آتا ہے اور مغرب کی طرف چلا جاتا ہے تو اگر سورج ٹھہراوہ ہوتا ٹھیک ہے نا اور زمین جو اس کے حرکت کرتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانہ بے معنی ہو جاتا کہ تو سورج کو لیا ہو فرماتے ہیں تو زمین کو لیا نا تو یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کا علم سارہ کا سارہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ تجربات سے نہیں سیکھتے ان کے علم میں کوئی غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے تو اب ان کا یہ فرمانہ بالکل واضح ہے سورج کی سہر پر سورج کی چلنے پر اور زمین کی ٹھیرنے پر تو پھر آیت سورہ انعام کی آیت نمبر اٹھتر میں فرمایا اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اچھا پہلے تو نمرود والا واقعہ تھا نا اس کو ذکر کیا اب ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعہ کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا تو بد پرستی کے لئے تو آپ نے پھر کہا جب انہوں نے سورج کو دیکھا ڈھلتے ہو گئے یہ میرا رب یہ تو بہت بڑا ہے لیکن جب سورج غروب ہو گیا اے میری قوم میں بریوں اس چیز سے جس کا تم شرک کرتا ہو یہ سورج خدا نہیں ہو سکتا یہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بھی پتا تھا کہ یہ خدا نہیں ہے مگر یہ ان کو سبق سکھانے کے لئے تھا یہ تو غروب ہو گیا خدا تو اب یہ آیت بھی اس بات کے دلیل ہے کہ سورج چل رہا ہے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اٹھتر میں اللہ فرماتا ہے وَعَقِمِ السَّلَاةَ لِدْلُوكِ الشَّمْسِ وِلَا غَسَقِ اللَّهِ اور تو نماز قائم کر سورج کے مائل ہونے پر یعنی فرمائے کہ زمین کے گھوم جانے پر سورج چل رہا ہے تبھی تو مائل ہو رہا ہے الَا غَسَقِ اللَّهِ الْرَاتِ کے وقت تک تو یہاں پر پھر سورت القحن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَرَشَّمْ سَئِذَا تَلْعَدْ تُزَاوِرُونَ كَافِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ اب یہ اصحابِ قائف کا واقعہ بیان کیا وہ ایک غار میں تھے اور اللہ وہ ایسو سال تک وہاں پہ رہے وہ سو رہے تھے مگر اللہ نے ان کے جسموں کی کیسی حفاظت کی کہ سورج کو برائے راست ان پہ آنے نے دیا کہ سورج برائے راست ان پہ آتا تو ان کے جسم کو نقصان ہوتا تو اللہ تعالی نے اسی قدرت کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو کہ وَتَرَشَّمْسَ اِذَا تَلَا تُزَاوِرُونَ كَافِهِمْ وہ دیکھے گا سورج کو کہ جب وہ تلو ہوتا ہے تو وہ ان کے غار سے تھوڑا ہڑ جاتا ہے ذات الْيَمِينِ دائیں جانب کو وَإِذَا غَرَبَتْ تُقْرِدُهُمْ ذَاتِ الشَّمَالِ اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب کو ہڑ جاتا ہے بائیں جانب کو کڑ جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک اللہ کے حبیب کے نزدیک یہ سورج جی ہی چل رہا ہے تب ہی تو کبھی دائیں جانب ہو رہا ہے کبھی بائیں جانب ہو رہا ہے اگر زمین ہو رہی ہوتی تو اللہ وہ فرماتا کہ زمین ادھر کو ہو جاتی ہے کبھی ادھر کو ہو جاتی ہے تو کس کی اس باتوں کا انکان کریں گے اندھی تقلید کرنے والے پھر سوروی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے یہ سورہ کحف کی اچھاسیوی آیت ہے حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرَوُ فِي عَيْنِنْ حَمَاتٍ یہ سکندر ذلقرنین کا اللہ تعالیٰ نے باقیہ بیان فرمایا جس میں سکندر ذلقرنین کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے حکایت بیان فرمائی کہ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی تلو ہونے کی جگہ غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے پایا کہ سورج جو ہے ایک کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے تو اب اس سے مراد سائبریا کا علاقہ ہے جہاں پہ برف ہر وقت رہتی ہے اور برف کی دلدل ہوتی ہے کیچڑ سے مراد برف کی دلدل ہوتی ہے وہاں پہ کبھی وہ سخت ہو جائے کبھی نرم ہو جاتی ہے تو وہ دور سے پھر دعا سا وڑتا ہوا نظر آتا ہے تو سکندر ذلقرنین کیونکہ اب سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے وہ چل ہی رہا ہے دیکھیں انسانی کیفیت کے اعتبار سے تو انہوں نے اس کو باقاعدہ دیکھا کہ سورج چلتا وہ وہاں پہ چلا گیا یہاں بھی بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زمین چلتی ہوئی آگئی سورج ہی کی جلنے کی بات کی ہے اسی طرح اسی سورج القحف کی آیت نمبر نوے میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا حتی اذا بلغا مطلع الشم سے یہاں تک کہ جب وہ سورج کی طلوع ہونے کی جگہ پہ پہ پہنچے وَجَدَا تَتْلَوْا لَا قُومِنْ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِ هَا سِتْرَہَ سَتْرَہَ تو انہوں نے پایا ایک قوم کو ایسی قوم پہ سورج کے لئے ہو رہا ہے کہ دن کے بیچ میں سورج کے بیچ میں کوئی آر نہیں ہے تو سکندر دلکر نیل جب وہ مغرب کی مشرق کی طرف چلے چلتے گئے اتنی دور دراز علاقے میں چلے گئے جہاں پہ ان کو ایسے انسان نظر آئے جن کے جسم پر لباس بنے تھے اور جیسے سورج غروب ہوتا تھا وہ پاڑوں میں چلے آتے تھے تو اسی قیفیت کو اللہ تبارک اللہ نے ان کے سامنے بیان کیا یہاں بھی سورج کے غروب ہونے کی اور تلو ہونے کی بات ہے پھر سورہ اتحاد کی آیت نمبر تیرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّ بِحَمْدُ رَبِّكَ قَوَلَ تُلُوِ شَمْسِ وَغْرُوبِهَا کہ تُو صبر کر اس بات پر جو لوگ کہتے ہیں اور تُو اپنے رب کی حمد بیان کر سورج کے تلو ہونے سے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے تو یہاں بھی سورج ہی کو چلایا اللہ تعالیٰ نے وَيْغُلُو وَرَا وَيْتُلُو وَرَا پھر فرمائے کہ سورہ اتحاد کی آیت نمبر تیرہ میں بھی تقریبا یہی مفہوم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کو میں نہیں پڑھتا تو ان تمام آیتوں میں اسی بات پر دلیل ہے کہ سورج ہی چل رہا سورج ہی سیر کر رہا پھر آپ دیکھئے سورج تُو شمس میں اللہ تعالیٰ اتحاد فرماتا ہے وَالشَمْسِ وَدُوْحَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا اور قسم سورج کی جب وہ چمکے اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے بعض پندرہ دن یہ کیفید ہوتی ہے اور پندرہ دن دوسری کیفید ہوتی ہے اس سے آگے آگے چلتا تو اب یہ مفسرین اس کے بارے میں کیونکہ تلاہا سورج اس کے پیچھے پیچھے چلے تو اس کا مطلب ہے سورج وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا تَلَا عربی مذہم میں چلنے کو یہ کہتا ہے پیچھے پیچھے اور چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلے تو کیا بتا کل رہا ہے کہ سورج بھی چل رہا ہے تب ہی تو چاند اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے ورنہا کہ سورج نہیں چل رہا تو چاند جا کے پگل دیتا ہے اس کو تو اللہ فرما رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلا اب یہ آیت کے بارے میں ابن عباس جو صحابی رسول ہے صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَلَاهَ اَيْتَبِعَهَا یعنی جب چاند سورج کی پیروی کرے اس کے پیچھے چلے یہ ان دنوں میں ہوتا ہے کہ جب نیا چاند بن جاتا ہے اس میں سورج جو آگے ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے لگتا تو پھر وہ نیا چاند ہمیں نظر آتا تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا پھر سورہ الرحمان فرمایا کہ اَشْشَمْسُ وَالْقَمْرُ بِحِسْمَان کہ سورج اور چاند حساب کتاب سے ہے اب یہ دیکھیں غور کر لیجی آپ بعض جو آئیتی تھی سورج چلو ہوا سورج غروب ہوا تو اندھی تقلید کرنے والے اس میں تعویل کر دیتے ہیں نہیں یہ تو محورے کی مطابق اللہ نے فرمایا کہ سورج غروبہ کی ہمارا محورہ یہی ہے اس لئے اللہ نے فرما دیا مگر یہ آئیت جو کہہ رہی ہے کہ چاند اس کے پیچھے چلا سورج کے تو وہ بھی بدا رہا سورج چل رہا یہ تو محورہ نہیں ہے پھر یہ تو فرمایا کہ چاند اور سورج حساب کتاب سے ہے اب حساب کتاب کس کا ہوتا ہے وہ چیز جو حرکت میں ہے یا وہ چیز جو کھڑی ہوئی ہے آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اب حساب کتاب رکھتے ہیں کہ کسی تکرا نہ جاؤ اتنی سوٹ پر چلا ہوں اتنا حلکی چلا ہوں اتنا تیز کرنا ہے ہی در کو جا ہوں اگر dise کو جا ہوں یہ جب آپ کی گاڑی ہوتے ہیں کسی تکڑی ہوئی ہیں اس وقت حساب کتاب رکھتے ہیں کم رکھتے ہیں بھائیا چل رہی ہوتے ہیں چل رہی ہوتے ہیں تب آرکھتے ہیں نا وہ چل رہی ہیں کیا دکھا سورج اللہ فرماڈー اس کا حساب کتاب ہے تم ہی کاری ر께oton حساب کتاب ہے پھر سورہ آنام کی آیت نمبر چھانوے میں اللہ تعالیٰ فرما کہ فالق الاسباح و جعل اللہ رسکنا والشمس والکمرہ حثمانا ذالک تقدیر العزیز العلیم ہیں صبح کو پھارنے والا اور رات کو سکونگا بنانے والا سورج اور چاند یہ سب حساب کے ساتھ ہیں رات دن سورج جاند سب حساب کتاب کے ساتھ ہیں اور کیسا حساب کتاب ہے اس پہ اللہ فخر فرما رہا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ حساب کتاب اس ذات کا جو بڑی زبردست ہے اور بڑی علم والی ہے ان کا حساب کتاب اور کوئی نہیں کر سکتا وہی ذات کر سکتی ہے وہی ان کو حساب کتاب سے چلا رہی ہے تو کہاں تک سورج کو اسٹیشنی بنا ہو گئے اندھی تقلید میں تو یہ آیت بالکل واضح ہیں اب پھر یہاں پہ چند ایک باتیں اور میں ذکر کر دوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علی نے بھی اپنی صحیح میں اسی کی تفسیر میں یہی بتایا کہ حساب کتاب جو ان کا سورج اور چاند کا ہے اور ان کی حرکات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی اب یہ چند آیتیں تھی میں نے جو آپ کو قرآن کی روشنی میں بیان کی اب کچھ آدیث آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا پہلے حدیث جو حضرت ابو الظر رضی اللہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو الظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے ابو زر جب سورج غروب ہوا فرما کہ ابو زر پتا یہ کہا جاتا ہے فرما کہ ابو زر تمہیں بتا یہ کہا جاتا ہے خلتو اللہ ورسول وعالم تو صحابی نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی راجہ جانتے ہیں خالا فا انہا تدھگو یہ سورج جاتا ہے یہاں تک کہ ارشِ الٰہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے پھر وہ اجازت طلب کرتا ہے کہ دوبارہ تنو جاؤں پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے اور قریب ہے کہ ایسا وقت بھی آئے کہ یہ جب اجازت طلب کرے اللہ تعالیٰ سے کہ کہ میں دوبارہ مشرق سے طلب ہو جاؤں تو اس کو اجازت نہ ملے فلا ایوذنو لہا یقالو لہا ایر جائی بلکہ سورج سے کہا جائے واپس روڑ جا جاسے آسا من حیسو جیتا فتتلاؤ من مغربیہا تو اس دن یہ سورج جو ہے پھر اپنے مغرب سے طلب کرے گا اب کس کے چلنے کی بات ہو رہی ہے کس کے آنے کی بات ہو رہی ہے کس کے جانے کی بات ہو رہی ہے زمین کیوں رہی ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت کو بتا رہے ہیں یہ معورہ نہیں بتا رہے ہیں یہ اس کی حقیقت کو بھیان فرما رہے ہیں فتالی کا قول اللہ تعالیٰ اچھا یہ کب ہوگا جب سورج مغرب سے نکرے گا یہ حدیث میں محدود ہے کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جس دن وہ اسی دن جو ہے یہ مغرب سے نکرے گا اور اس کے باقاعدہ علامتیں بتائی ہیں کہ وہ راہ اتنی لمبی ہو جائے گی کہ لوگ سو سو کے تھک جائیں گے پھر سو جائیں گے پھر اڑ جائیں گے تھک جائیں گے بچوں کو اتنی مرتبہ بھوک لگے گی کہ کئی مرتبہ فیڈنگ کرنے پڑے گی ان کو وہ بڑی لمبے رات ہو گئی اس کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا تھوڑے دیر کے لئے نکلے گا اس کے بعد پھر واپس ہم نے چکر پہ آ جائے گا مگر اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور یہ حدیث کونسی ہے یہ متفق علی ہے یعنی اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا اور اس کو امام احمد نے بھی امام ابو داوڈ تیالیسی نے ترمزی شریف نے اور امام ترمزی فرماتا ہے کہ حدیث حسن سیئن یہ حدیث حسن سیئی ہے پھر اسی باب میں حضرت صفان بن عصال اور حضرت خزیفہ بن عصید حضرت انس و حضرت ابو موسیٰ سے بھی یہ روایت ہے اور مسلم میں ہے کہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّمَ خَالَ يَوْمًا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رشاد فرمایا اَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذَبُوا هَذِي الشَّمْسُ اے لوگوں تمہیں پتا ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے سورج چل رہا ہے تبھی فرمایا سورج کہاں جاتا ہے خَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُ عَالَمُ تو سارے صحابہ نے کہا کہ اللہ عز وجل اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں خَالَ اِنَّا هَذِي تَجْرِي حَتَّى تَنْتِهَا إِلَى مُسْتَقْرِهَا تَحْتَ الْعَرْشِ کہ یہ سورج چلتا ہے یہاں تک کہ اپنے قرار کے جگہ پر عرشِ الٰہی کے نیچے پہنچتا ہے فَتَخِرُوا سَاجِدَةً اور وہاں پہ سجدہ کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں فَرَا تَذَابُ قَذَالِكَا یہ سجدہی ہی میں ہوتا ہے اسی طرح یہاں تک حتی یقالالحا یہاں تک کہ سورج سے کہا جاتا ہے اِرْتُمْعِي اِرْجَعِي واپس بُلَنْدُودَا واپس لوڑ جاؤں مِنْحَی سُجِدِ جہاں سے تو آیا تھا اسی طرف چلا جاؤں درودِ باق پڑھئے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورج سے کہا جاتا ہے کہ اِرْجَعِي اِرْتَفْعِي اَسْبَحِي آ جہاں اچھا پھر جو کہا کہا تھا اِرْتَفْعِ اِرْجَعِي بُلَنْدُودَا لوڑ جاؤں جہاں سے تو آیا تھا تو سورج لوڑ جاتا ہے اور پھر وہ تلو ہو جاتا ہے اپنے مطلے سے پھر وہ چلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام روٹن کے مطابق چل رہا ہے یہاں تک پھر دوبارہ سورج لوڑ کے اپنے اسی مستقر پہ آتا ہے یعنی عرشِ الٰہی کے نیچے آتا ہے تو اس سے پھر کہا جاتا ہے کہ لوڑ جاؤ بلند ہو جاؤں اور تلو ہو جاؤں اپنے مغرب سے تو پھر سورج جو ہے تلو ہوگا اپنے مغرب سے یعنی ایک دن ہوا آئے گا جب مغرب سے تلو ہوگا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا اتدرون مطاداکم کہ وہ دن کب ہوگا یہ جب یہ مغرب سے نکلے گا داکہ حین لا ينفع نفسا ایمانوها یہ وہ دن ہوگا کہ جب کسی بندے کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا کیونکہ اب کوئی مسلمان ہوگا تو مسلمان ہوگا فائدہ نہیں ہے اس کے لئے لَمْ تَكُونَ عَمْلَتْ مِنْ قَبْلُ وَاوْ قَسَبَتْ فِي ایمانِ آخَيْرًا وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس حدیث میں تو واضح دلیل ہے کہ سورج چلتا ہے زمین کے گردورہ کرتا ہے اور یہ اندھی تقلیت کرنے والوں کا رد ہے جو قرآن کی آیتوں کو توڑ کر مرود کر تعویل کر کر سورج کو زمین کی حرکت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اگلی حدیث جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَتَعَلَىٰ لَيْسَلَّمُ غَذَا نَبِيٌ مِنَ الْأَنبِيَائِ کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا فَقَالَ لِقَوْمِهِ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اب وہ نبی کا طریقہ تھا تاکہ لوگ اخلاص کے ساتھ جہاد کریں مختصر سمیں بتا دیتا ہوں کہ بھئی میرے ساتھ وہ آدمی نہ آئے کہ جس نے کوئی شادی کی اور اپنے بیوی سے ابھی شب زفاف نہ کی ہو ٹھیک ہے نہ میرے ساتھ وہ آدمی آئے کہ جو اپنا گھر بنا رہا ہے اور اس کے گھر بنانے کی تیاری پوری ہے اور اب اس نے اس کی چھتنی بنائی وہ بھی نہ آئے اور نہ ہی کوئی ایسا آدمی آئے کہ جس نے بکریان یا گایاں خری دیئے اور وہ سنتر آئے کہ جناب اب یہ بچے دیں گی تو ایسا لوگ نہ آئے کیونکہ ان کے دل اپنے کاموں میں لگے ہوں گے جہاد میں نہیں لگیں گے پھر اللہ کے اس نبی نے ایک علاقے کے اندر جہاد کیا تو اس علاقے میں پھر اثر کا ٹائم آ گیا اب وہ جہاد چل رہا تھا اور سورت غلوب ہو جاتا ہے تو اثر کی نماز چلی جاتی تو اس اللہ کے نبی نے سورت سے کہا تو بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے میں بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہوں یہ اللہ اس سورت کو ہمارے لئے روک دے یہ اللہ کے نبی کا فرمات اللہ سے دعا کر رہا ہے یہاں تک کہ سورت کو روک دیا گیا کون چل رہا تھا جس کو روک گیا سورت کو روک گیا سورت چل رہا تھا حتی فتح اللہ علیہ یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح تا فرما دی اس حدیث کو امام احمد امام بخاری امام مسلم تینوں نے روایت کیا سیاستہ کی حدیث ہے پھر تیسری حدیث جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ سورت کسی انسان کے لئے نہیں رکا مگر یوشہ بن نون علیہ السلام کے لئے رکا یہ اللہ کے نبید ہے لیا لیا ہے چند راتیں تو وہ سارا الہ بیت المقدس جب وہ بیت المقدس کے طرف گئے تھے اس حدیث کو امام احمد نے امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا اور یہ امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے پھر یہ دونوں کے دونوں حدیث ہے خاص طور پھر وہ حدیث جس میں حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھی اللہ کی حکم سے چل رہی ہے میں بھی اللہ کی حکم سے آیا ہوں تو پھر رکنے کی بات کی اگر معاملہ وہ ہوتا ہے جو آج لوگ اندھی تقلیب میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنب سورج رکے ہوا ہے زمین چل رہی ہے تو وہ کہتے ہیں زمین تو رک جا تو بھی اللہ کی حکم پہ معامل ہو میں بھی اللہ کی حکم پہ معامل ہوں تو چلنے پہ معامل ہو میں جات کرنے پہ معامل ہوں تو رک جا میرے لئے اللہ کی حکم پہ دعا کرتے ہیں اللہ زمین کو رک دے مگر ان نبی نے زمین رکنے کے بات نہیں کی کیوں ان کو پتا تھا کہ سورج چل رہا ہے سورج کے رکنے کے بات کی تو تو اسی طرح ایک حدیث جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے ایک نبی نے سورج کو حکم دیا تھا تو وہ کچھ لیٹ دلو ہوا ہے اس کو تبرانی نے روایت کیا اپنے حصت میں اور پانچوی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ حمیتہ فی شیعہ من شہری ایک کافر تھا شائر تھا مگر تو کہ اس نے بجا کہ حضور علیہ السلام نے اس کے اشار کے بارے میں کوئی تصدق بھی کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اشار کے بارے میں کہا کہ یہ سچ بہت بولتا ہے مگر اس کا دل کافر ہے وہ ایک شیعر تھا جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا وہ شیعر تھا وَالشَّمْ سُتَتْلَوْ كُلَّ آخِرِ لَا إِلَا تِن کہ سورج تلو ہوتا ہے ہر رات کے آخر میں سرخ ہوتا ہے اور اس کا رنج جو گلاب کی طرح ہوتا ہے تَعْبِ فَمَا تَتْلَوْ لَنَا فِي رِسْلِهَا وہ منع کرتا سورج ہمارے لئے تلو ہونے سے اِلَّا مَعَذَّبَةً وَإِلَّا تُجْرَدُوْا مگر اس کو زبر سے تلو کرائے جاتا ہے ورنہ اس کو اس کو کوڑے لگائے جائیں سورج کو فَقَالَ النَّبِي صَدَقْحَا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہا اس نے اس حدیث کو روایت کیا امام احمد نے اور ان کے بیٹے عبداللہ نے اپنی زواہد مسند میں اور کتاب سننہ میں ابن خزیمہ نے اپنے کتاب تحید میں اور ابو یادہ اور تبرانی نے بھی روایت کیا اور کہا کہ اس کے راوی شیخہ ہیں اب جو ہے ایک اور حدیث شریف میں آپ کو ذکر کرتا ہوں بلکہ وہ اسی سے متعلق تھے وہ پہلے محکم آچے کا ٹائم بچانے کے لئے میں اس کو دوبارہ ذکر نہیں کرتا یہ جو کہا کہ سورج عذاب میں جو ہے تلو کرتا ہے اس کے حوالے سے حدیث کیا ہے تو یہ لب ان سے پوچھا گیا یہ میں ذکر کر دیتا ہوں تو میں نے کہا کہ وہ جو اس نے کہا ہے کہ سورج جو عذاب میں تلو ہوتا اس سے کیا مراد ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم اجزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سورج جب بھی تلو ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کو ستر ہزار فرشتے اس کو ٹھوکا دیتے ہیں کہ تلو ہو تو اور اسے کہتے ہیں کہ تلو ہو جا سورج کہتا ہے کہ میں ایسی قوم پر تلو نہیں ہوں گا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ کے سوا میری عبادت کرتے ہیں کیونکہ لوگ سورج کی پویلہ کرتے ہیں تو سورج کو شرم آتی ہے ایسے لوگوں پر آتے ہوئے وہ کہتا ہے میں ایسے لوگ پر تلو نو ہوں ان لوگوں پر جو اللہ کے سوا میری عبادت کر رہے ہیں تو پھر ایک فرشتہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کو حکم دیتا تلو کر جا تو پھر سورج جو مشغول ہو جاتا ہے بنی آدم کو روشنی دینے کے لیے شیطان آتا ہے اس کے پاس اور چاہتا ہے کہ اس کا راستہ رکھ دے تو سورج تلو ہوتا ہے شیطان کے دونوں سنگوں کے بیچ میں یہ عدیت شریف کے الفاظ ہیں تو پھر جب تلو ہوتا پھر شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اب یہ پھر اور بھی عدیت کے اسی محوم کی وجود ہیں تو یہ تمام کے تمام حدیث کیونکہ میں کافی میں نے آپ لوگوں کا ٹائم لیا اس حوالے سے ورنہ اور بھی روایت موجود ہیں جس کے اندر یہی سورج کی حرکت کا بیان کیا گیا ہے سورج کی چلنے کا بیان کیا گیا ہے اب چند ایک آیتیں میں آپ کو زمین کے سکون پر بتاتا ہوں کیونکہ یہ تو میرے سورج اور چاند کے چلنے کی بات کی تھی اب زمین ساکی نے کیا اس کا بھی ثبوت قرآن میں موجود ہے جی ہاں واضح لفظوں موجود ہیں اور اس کے حوالے سے سورہ فاطر کی آیت نمبر اکتالیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض انتظولا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پکڑا ہوا ہے تھامے ہوئے ہیں کہ وہ کئی زائل نہ ہو جائے وہ حرکت نہ کر جائیں اگر وہ حرکت کر جائے تو اس ذات کے سوا کوئی ان کو نہیں پکڑ سکتا اب یہ آیت جو ہے بڑی واضح دلیل ہے زمین کے ٹھیرے رہنے پر اس کے قرار پر اس کے اسٹیشنل ہونے پر اگر زمین چلتی اور سورہ کے گرد گھوم تھی دیس طرح کے آج جدید سائنسدان جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ کے برخلاف ہوتا ہے آیت کریمہ واضح لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بھی تھام کے رکھا ہوا سورہ جو چاند کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ان کو تھاما ہوا انہوں نے کہا دے مسخر ہے وہ ہمارے ہم پر چل رہے ہیں لیکن ان کو چونکہ رکھی ہوئی ہے اس لئے تھام کے رکھا ہوا پھر سورہ رون کی آیت نمبر پچیس وَمِن آیاتِ ہی انتقوم السماء والارد بیامری اور اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ آسمان بھی کھڑا ہے اور زمین بھی کھڑی ہے اس کے حکم سے اب یہ لفظ واضح موجود ہے کہ قائم ہے قائم کہتے ہیں کہ وہ ٹھیرنے کو کھڑے ہونے کو اور امام بنوی نے اپنے تفسیروں میں بیان کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قامتہ علا غیر عمدن علا غیر عمدن بھی عمری کہ آسمان بھی اور زمین بھی اللہ کے حکم سے بغیر ستون کے کھڑے ہوئے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہے یہ حضرت ابن مسعود ہے ابن کثیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے بارے میں کہ یہ تو اللہ نے فرما میں نے آیتی انتقوم السماو والاردو بھی عمری کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے ہیں قائم ہیں تو یہ ایسے ہی جیسے کہ اللہ نے فرما انتقوم السماو والاردو بھی عمری کہ اللہ نے آسمان کو پکڑا ہوا کے زمین بھی نہ گرے ان اللہ انتقوم السماو والاردو انتزولا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی قسم کے اندر مضبوطی پیدا کرنا چاہتے تھے کہ پکی قسم کھائیں ذرا ضرورتار قسم کی تو قال عمر فاروق فرما کرتے ہیں والذی تقوم السماو والاردو بھی عمری کہ ذات کی قسم کہ جس کے حکم پر زمین و آسمان کھڑے ہیں یہ عمر فاروق کی قسم ہوا کرتی تھی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگوں کو کیا پتا زمین و آسمان کا ارے تمہیں کیا پتا عمر فاروق تو وہ ہے جن کی زمین بھی پیروی کرتی تھی کہ ایک مردہ قہد پڑ گیا تھا عمر فاروق کے زمانے میں عمر فاروق نے کہا کوڑا نکالا اور زمین کو مارا تھیر جا زمین کیا عمر تجھ پر انسان نہیں کرتا تو اس وقت زلزلہ رک گیا زمین ان کی تابع تھی اسی طرح اللہ دلہ ارشاد فرماتا ہے سورہ غافر کے آیت نمبر چو سٹھ ہے اللہ اللہ جو جعل لکم الارد قرارا والسما بنا کہ اللہ جو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو قرار بنایا یعنی ٹھیری ہوئی ہے اور آسمان کو اس نے چھنٹ بنا دیا تو اب یہ دیکھئے کہ اگر یہ ٹھیری نہیں ہوتی حرکت میں ہوتی گادش میں ہوتی تو کیا کوئی پر اس میں بیٹھ سکتا تھا اس میں نہیں بیٹھ سکتا تھا کچھ چل نہیں سکتا تھا معاملات نہیں چل پاتے تھے تو اللہ دلو نے اس کو قرار دیا اسی طرح فرمایا کہ یہ سورہ نمل کے آیت نمبر ایک سٹھ ہے اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارٌ وَجَعَالَ خِلَالَهَا نَحَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِعًا اور وہ جو جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے اندر اس نے نہر بھائیں اور اس کے لئے اس نے لنگر ڈال دی ہے اب وہ لنگر ڈالنا لنگر سمجھتے ہیں انکھرز جس کو انگریش میں کہتے ہیں بڑے بڑے بہری جاد ہوتے ہیں تو جب وہ بندرگاہ پہ آتے ہیں تو اس لئے کہ وہ حرکت نہ کریں اپنے جگہ پہ ٹھہرے رہے ہیں تو بڑے بڑے لوہے کے بھاری بھاری زنجیروں میں بڑے بڑے وزن جو سمندر میں ڈال دیا جاتا تو وہ چارو طرح سے اس کے وزن پڑا ہوتا تو اس وزن کی وجہ سے وہ جہاز اپنے جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے تو لنگر ڈالنے کا مقصد سمجھ میں آگیا لنگر کیوں ڈالا جاتا ہے ہرگت نہ کرکھ ٹھہرا رہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے زمین کے لئے لنگر بنائے ہیں اور پھر فرماتا ہے وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا یہ آیت نمبر پدرہ سورہ نحل کی کہ اَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اس نے زمین پر لنگر ڈال دیئے ہیں ان تمید ابکم کہیں تمہیں لے کے چلتی نہ بنائے ان تمید ابکم کہیں تمہیں لے کے چلنا پڑے یہ وَأَنْهَارَنْ وَنْهَرَ بَائِئِيَا وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اور ہم نے زمین کے اندر لنگر ڈال دیئے ہیں کہیں ان کو زمین لے کے چل دینا بنے کہیں ان کو لے کے چلنا پڑے پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر دس میں فرمائے خلق السماواتی سماواتی بغیر ان دن ترونہا اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے جس کو تم دیکھ رہے ہو وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اس نے زمین کے اندر لنگر ڈال دیئے ان تمید ابکم کہیں تمہیں لے کے چلنا پڑے اب یہ دیکھئے یہ اس بات کے دلیلے کے زمین مستقیر ہے ٹھہری ہوئی ہے امام راغی بس خانی یہ تمید ابکم اس کا مانا بتا رہے ہیں اَلْمَيْدُ الْإِطْرَابُ الشَّيْءِ الْعَظِيمِ کا استراب الْأَرْضِ کہ کسی چیز کے اندر دبردس کے سامنے استراب ہونا اس سے مراد ہوتا ہے اور ابن جوزیر اپنے تفسیر میں فرمایا سورہ نحل کیسی آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر پہاڑ لگا دیئے ہیں جو زمین کو روک پر رکھتے ہیں اور زوجاج نے کہا کہ یہ مادہ یمیدو جو ہے اس سے مراد ہے حرکت کرنا تیزی کے ساتھ پھر امام بغی نبی زیگ کے بارے میں یہی بیان فرمایا پھر امام وحب ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ لما خلق اللہ الارضا کہ جب اللہ نے زمین کو بیدا کیا جعد التمور تو زمین بھاگنے لگی دوڑنے لگی زمین دوڑنے لگی چلنے لگی فقالت المرائکت انہا ہذی غیر مقیر و دن آدن علا سہرہا تو فرشتے آپس میں بات کرنا لگے گی یہ زمین تو کسی کو اپنے پر ٹھہرنے نہیں دے گی یہ تو حرکت کر رہی ہے ہل رہی ہے جل رہی ہے فَأَسْبَحَدْ وَقَدْ اَرْسِيَتْ بِالْجِبَالِ تو پھر زمین کو پہاڑوں کے ساتھ لنگر لگا دیا گیا فَلَمْتَذِرِ بِالْبَلَائِقَةُ اُمِّمَّا خُلِبَةِ الْجِبَالِ اور اس لکھ فرشتوں کو پتا نہیں تھا کہ وہ پہاڑ کسی سے بنائے گئے ہیں اور ابن جریم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلی جلی وَقَالَكْ وَرْبُلِي تَخْلُكُ عَلَيَّ آدَمَ وَذُرِّيَّتَ کہ اللہ تو زمین پہ میرے اوپر تو آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولادوں کو پیدا فرمائے گا وَيُلْقُونَ عَلَيْهِا نِتْنَهُ اور وہ مجھ پہ اپنی گندگی ڈالیں گے وَيَعْمُلُونَ عَلَيَّ بِالْخِطَایَ اور مجھ میں وہ گناہ کریں گے فَأَرْصَى اللَّهُ بِالْجِوَال تو اللہ نے اس کو لنگر ڈال دیا پاڑوں کے ذریعے فَمِنَ هَمَا تَرَوْنَوْمِنَ هَمَارَ تَرَوْنَ تو ان پاڑوں میں سے بعض کو تم دیکھتے ہو بعض تمہیں نظر نہیں آ رہے تو یہ پھر زمین کا جا ٹھیرنا تھا حدیث میں آیا ایسے تھا کہ جیسا کہ اونٹ کو زبا کرنے کے بعد اس کا گوش سکون میں آجاتا یعنی اونٹ زبا کرتے ہیں تو گوش اپنا قربانے کا گوش دیکھا ہوگا وہ پھڑتا ہے تھوڑے دیرے بعد سکون میں آجاتا اسی طرح پر زمون سکون میں آگئی تھی تو اب یہ تقریبا یہ سارے کے سارے آیات اسی حوالے سے ہیں جو کہ آگے بھی بہت تفصیل کے ساتھ چل رہی ہیں اور تقریبا یہی مفہوم موجود ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو لنگر ڈالا زمین کو ٹھیلا دیا اور بہت ساری اسی آیات الحمدللہ آسان کے بھی ٹھیرے ہونے بھی دلیل ہے تو میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ابھی آردس آئی طور بھی ہیں جو اسی مفہوم کی ہے اسی مفہوم کو ثابت کرتی ہے لیکن جو کہ بات کریر ہو چکی ہے تو اس لئے میں آپ نے بات ختم کرتا ہوں ایک حدیث شریف میں بتا دوں جو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے جو کعبہ بنایا ہے کعبہ تللہ تو اسی کے اوپر بالکل سیٹ میں ساتھوے آسمان پر بہت المامور ہے اور عدیث شریف میں آیا کہ اگر وہ اوپر سے گر پڑے تو اسی کعبے بھی آنکہ گرے گا یہ عدیث کے الفاظ ہیں اب اگر زمین گھومڑی ہوتی تو اسی تو گھوم کے کہیں اور چلی جاتی تو اوپر سے گرنے والا تھا وہ کعبہ پہ تو نہیں گرتا وہ تک ہی اور گر جاتا تو نبی علیہ السلام کی یہ عدیث بھی بطاری کے زمین ساکھن ہے تو بات میں ختم کرتا ہوں کہ عزیزان محترم ہم سائنس کے مخالف نہیں بلکہ اسلام سائنس کو سپورٹ کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہر بات کو ہم مانتے چلے جائیں گے ہم اس کی اسی بات کو مانیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اور جو اس کے خلاف ہے اس کو نہیں مانیں گے اور ہم انتظار کریں گے کب یہ غلطیا کرتے کرتے صحیح مقام پہ آ جائے اور اسی نظریوں کو تسلیم کرے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن کی وہ تعلیم ہے جن کو جدید سائنس دانوں نے ریسرچ کر کر کے اسلام قبول کیا اور یہ قرآن کی تعلیمات ہے جس پر لوگوں نے ریسرچ کر کے نوبل پرائز حاصل کیا ہے تو ہمیں قرآن کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن جیسا ویسے ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين دیکھیں مسلمان کا اس حوارے سے عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو کہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ قرآن پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کی جو واضح نصوص ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے ان کے اندر اب تعویل نہیں کر سکتے اگر تعویل کریں گے تو اس کے مطلب آپ کا ایمان اس پر سے ختم ہو جائے گا تو ضرور یہ ہے کہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کے اندر واضح نصوص موجود ہیں اس پر ایمان لائے جائیں دلاؤکم اللہ خیر